آپ کے ایک ختاب کے دوران آپ سے پہلے مجاہد اعلی سنت حضرت اللہ مولادہ حافظ ججابل سینس صاحب اس ریال سے ہماری محفظ کی زیرت بنے ہیں اور آنی صاحب کے ختاب کے دوران جناب مفتی اعلی سنت سرمایہ اعلی سنت زیرت معافظ اعلی سنت حضرت اللہ مولادہ مفتی محمد دعوت اعلی سدیب کی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ اس کی ببارک تقریب میں شریک ہوئے ہیں میں شاہ جی کی طرف سے جنابی کی طرف سے آپ کو خوشن دیت کرنا ہوں اور آپ ابھی تازہ تازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت کے تصریف رہے ہیں چاند دن ہمیں ہوئے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی قبلہ پیر صاحب مجھے چاند دن پہلے فرما رہے تھے بھی مفتی صاحب ایک تو عالم دین ہے جو سرے اس لیے بھی مجھے پیارے رکھتے ہیں کہ ہمارے جدیعالہ کشمیر قوموں کو بڑا فیض دے گیا ہو ٹھیک ہے اور حضور امیر کبیر علی وآلی حمدانی رحمت اللہ کی دانہ آرہی آپ سارے حضرت کے بھی میرے جان لیں یہ کوئی یہ نصدیبی ایسی کوئی جناب مزار بنا کے انہوں نے ڈاؤنگلت جائے ہوئے نہیں تاجکستان میں آپ کا مزار مبارک ہے وہ آپ کی اکرن صحیحہ آپ کے مزار مبارک کی تصویر ہے اور بے شمار غیر مسلم روحوں کو امیر کبیر علی وآلی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے مسلمان کیا ہے ٹھیک ہے آئی تو لو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فیماز اللہ تعالی کو ہمارے بزرگوار ہیں جو کچھ نہیں کہو دیں وہ مسلمان بناتے رہے ہیں یہ وہ بزرگ ہے اور حضور امیر کبیر علی وآلی حمدانی رحمت اللہ تعالی کی اولاد ہمارے اس الانہ میں بہت سارے ہیں اور اللہ تبارک وآلہ اللہ تعالی کا سائرہ ہمارے دنوں پر کل خصوص کی ملکی سے مذہب زنشاہ تعالی رحمت اللہ تعالی درش درش دفت انسان ہیں بڑے حلیم دبا ہر شخص سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کی عمر میں برکتی عطا فرمائے حضرت مہترہ میں آرز کہا رہا تھا قبلہ شاہ جی کے حقوں کے قطابے میں نے جو پہلے نائی سب خطاب سے پہلے بات کی تھی آپ کو یا لے جس کو یا لے کہیں سبحان اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے عطا ہوتی ہے قبلہ شاہ جی سے فرما رہے تھے کہ ایک تو آپ عدد اعلیٰ پیر سید عباس عدی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عمدانی آپ کے عدد اعلیٰ میں سے ایک بھدر بھدری ہیں جن کا نام بادشاہ جی بادشاہ عمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام سے یہ جانے جاتے تھے تو کوئی نہ مانے نہ تو اسے میں یہ پہلے حضرت کی بارکان سے خیال دیتا ہوں کو قبول کر دو کہ آنکھ والے تیرے جوپن کا تمہار صاحب دیکھیں دیتے ہیں کون کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھیں آپ فرمان ہے تھے یہ ان کی بڑی مشہور کرامت ہے ایسے تو کون یہ اللہ کی بڑی ہاتھ زندگی پوری ہی کرامت ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ کی سنت کے پیروکار ہوتے ہیں یہ سماہ ہے نا مارے راکن میں میں دریاء کی بات سنائی تھی نا سکیدوں میں فابق رضی اللہ تعالیٰ نے دریاء کو دیتے ہیں درسو کا دریاء چل پڑتا یہ جو سماہ ہے نا سماہ سامن کا مہینہ تھا اور سماہ اپنے جوپن پر بے رہا تھا اور یہ دوران لے کر گئے ہیں اس وقت یہ پول ستموں کا صرف سنت تو تھا رہی تو یہ بدل گیاں نا باسکانی 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 اللہ تعالیٰ علیہ حردالی دریاں کی کنالیں انہوں نے دریاء سماں کی کنالیں انہوں نے دو رکعت نواز نفر ادا کی دیتے ہیں تجھے زبانہ کا نا ملاک ہو ٹھیک ہے نفر ادا کی یہ نا تو فرمایا اپنی زبانش اور سنیہ نہ دے تجھے پدر کی تھا وہ شیریم کی جدے اعلیٰ ہیں جن کاموس بنانے ہیں فرمایا اور سنیہ نہ دے تو جاک دی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ دریاء سماں جو ٹاک ہوا راستہ چھوڑ دیا ادھر کا پانی ادھر ادھر کا پانی ادھر اور پوری مراد بیچ سے بودھر گئی ہونکا جوڑا بھی دینہ نہیں پھولا اور جب پاک چھوڑے نا تو بیچ سے بڑھ کے فرمایا چل ہونکا جو ٹاکڑی ہو گئی ہیں آج کی اشانے سے بس دریاء سماں چلنا شروع ہو گیا اور چاہ دارے چورہ شریف کی بارگاہ میں اسی منزلی آج کی جدہ خالدہ خدیر محمد چورہ ہی کی بارگاہ میں حضور کو تب کی نشانی دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آگے نکلے نا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ آپ شاہد پیچھے 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 پیسے پیچھے پڑھ دیا ہے آپ نے پیسے پڑ کے دیکھا ہے فرمائے اور تو آنے یہاں کے پچھا موڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ درستہ پہنے یہ جاں گئی یہ علیہ آلہ کی شانے ہیں حضرات ایک وطرم میں آپ اپنے رات کے لیے دعویٰ نے سفندیرہ ہوں صوفی قاری محمد افتر ازاق نگیبی صاحب سے وہ آتے ہیں راول پیگی سے کشیف لائے ہیں اور اپنے مخصوص کرتے ہوئے نا دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیعہ پیش فرماتے ہیں لانے سائر لانے حیدری لانے تحقیم لانے روشن سلام علیک یا رسول اللہ 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 مخصوص ہے موسیقی 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 یدیدی صرف کے ذرل شفاہ لے ہم پہ بھی کرم کرلا اور کہا میرے رد میں اور کہا میرے رد میں بخش دوں گا میں سیفے کو کہا میرے رد میں بخش دوں گا میں سیفے کو اور آئے یاد کے در پر آئے یاد کے در پر جتنے خطا ہوا دے آئے یاد کے در پر جتنے خطا ہوا دے ہم پہ بھی کرم کرنا اپنے مددانے کا اپنے مددانے کا سنشمر جباوالی نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا ہمیں کر بلا وعدے نانا ہے نبی اپنا ہمیں کر بلا وعدے ہم پہ بھی کرم کرنا جو آسے تاں سے تیرے لو لرگائے بیٹھے جو آسے تاں سے تیرے لو لرگائے بیٹھے خدا گلا ہے یہ دنیا میں چھائے بیٹھے جو آسے تاں چمنتے رہی ہے جب ہی نے تیرے فکیروں کی چمنتے رہی ہے جب ہی نے تیرے فکیروں کی سجدیاں کے سہرے سجائے بیٹھے تجلیاں کے سہرے سجائے بیٹھے خدا گلا ہے یہ دنیا میں چھائے بیٹھے جو آسے تاں نصیر حق میں تو اپنوں کسی کوئی بات نہیں کرم ہے ان کا جو اپنا بھرائے بیٹھے کرم ہے ان کا جو اپنا بھرائے بیٹھے خدا گلا ہے یہ دنیا میں چھائے بیٹھے جو آسے تاں صرف میں محمد ابت رضاق بکی بھی ساعت پینے سے دشریف لے ہوئے ہیں پڑے یہ ایک مخصوص انداز کے ساتھ رسول مقبول سلوہ ستت پیشن فرما رہے تھے آپ کی بداری کے لئے سرف دو شہر میں پڑھوں گا وہ وجہ میری طرف کریں کہ وہ فالس جنگلین ہے اور اس کے بعد میں دعوتیں کتاب دینے جا رہا ہوں کبلا دوسری کلا چکے ہیں دوسری میرے ساتھ قومت کے ساتھ پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب اللہ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے نظام ہے حالا کہ یہ سر بھی مجھے تیرے در سے ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے مجھے کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے خوف معاشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی آمد میں نظر رکھتے ہیں اور تم میں طاقت ہے تو آ کے دبوں دوں لے رو کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں چھینے میں ذکر نبی شکوں دیتے ہیں لوگوں کو اتنا دو اتنا دو اتنا دو بناگار بھی رکھتے ہیں شمال اللہ یہ قدروں کے کام رشکہ رہے ہیں ان کی ایک بار مائک ابلا مقدی شاہد کی حوالے پیر سید عباس علی شاہد صاحب رحمت اللہ تعالی علی حمدانی جو سائن کے مزار ہیں ہمارے گوہ کے مسئل ہیں یہ جو گوہ کے لوگ ہیں خصوص ہونے ہیں جو آدمی اس کا رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی جان رہے ہیں جو یہ پابندی آئندہ بھی کرے گا اس کو فیوز اور فلقہ ضرور نصیر ہوں گے گاؤں میں قرنائے کرام جو مہمان آمدے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی گاؤں میں ایک دفع ایسا ہوا نہ مکڑی آئی جیسا ہمیں حضرتوں نے سنایا ہے ساری سفصل پر چارٹ کر کھا گئی ٹھیک ہے وہاں کے لوگ شاہی بزرگ بزرگ تھے پیر شاہی آپ کے راستے حضور دعا فرمائیں یہ تو جناب سارا حضرت کھا گئی ہماری یہ پیڑا آیا ہے تو کیا ہوگا تو حضور پر دعا فرمائی اور صاحب یہ ایک بھی بات فرمائی فرمایا یہ جو جہدر کا مہینہ ہے جس میں دو کام تمہارے کرنے ہیں پابندی کے ساتھ ایک سفیر چھیر کی پٹانی اور سفیر پھول جو کھتیاں پٹانے پر گئی یہ بھول کر نہیں کھانے سمجھائیے اور پرانے لوگ جانتے ہیں اس پابندی کو یہ دو کام تمہیں نہیں کرنے سکے بٹی نہیں لگانی ٹھیک ہے اور آپ کی فصل یہ جو اولے برشتے ہیں این برشتی ہے اس کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوگی اور یہ ہمارے گاؤں کی تاریخ ہے ہمارے گذر بتا کے گئے پر یہ دیگر اولے پڑھتے ہیں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں آج تک ہمارے گاؤں کی فصل صانعہ نہیں ہوتی کہ آپ کا فیض ہے ان گاؤں پر پہلو کے لیے تو جو آج کی مبندی کرتا ہے وہ اس کو ضرور فائدہ ملتا ہے اس کے بعد آپ کی درام پائش سے مجھتے ہیں ہمارے گاؤں میں کیاں بابیشوں کو بیماری آتی تھی وہ کڑا ڈالتے تھی یہ جو لوگ ڈلواتے تھے وہ جانتے ہیں سارے گاؤں کے لوگ یہاں سکول کی جگہ میدان ہوتا تھا اور بابیش اس پورے گاؤں کے جو آج مہترس ہیں ان کے پیار ڈالتا بھی مویشی لے کے آتے تھے اور کڑا ڈالواتے تھے وہ کیا ہوتا تھا ٹپلا مائشہ کا فرقہ میں آتی تھی چاوز اور بھون کے انجلتے جاتے تھے اور نکیر کے ٹاپ لدانتے تھے اور چھڑی کی اور قرآن سریفہ کے دم پہتے جاتے تھے اور اللہ کی فضل سے بیماری باہتی تھی مویشی ساری سلامت رہتے تھے یہ جانتے ہیں گاؤں مارے لوگ تو حضرات یہ قدربوں کا فیض ہے جو آج بھی شیشہ دل صاف رکھتے ہیں اور قاسہ دل شیطہ رکھتے ان کی پارگاہ میں حاضر کریں ان کو ضرور اللہ فیض دیتا ہے تو بلا تخیروں تبھی میں خطابِ ذی شان کے لیے مدوکہ رہا ہوں ہوں ہماری علاقہ کی جانی پہتر کی شخصیت حدیرتِ معافی اہلِ سنت اور ایمان بادر کی ایوانوں میں زلزب اپا کرنے والی آگ کی آواز مفتی اہلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد آود عامان صدیقی صاحب تصریف بلاتے ہیں نارے تقریب نارے رسال شاہد جول مکوائے موڑی رسی کی ترسالیاں تو جو کہ نارے تقریب نارے رسال نارے تحقیم نارے حیدری نارے یہ روسیا نارے 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 ن Prepare في affection کوئی ولا بایرانی سوڑا بایرانی سوڑا بایرانی سوڑا بایرانی سوڑا بایرانی سوڑا واللتا روحمد للعünise وוסدPalه السلام أو السلام علیہ وسلم يا رسول اللہ وعلا آل دان اصحادي وعلا شried اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 کسی کھایا ہے وہ اٹھا دے اور اٹھا دے اور اٹھا دے اور اگر سینے سلے پہتے کمال یہ بھی تھا اگر ان کے بوسرے دیتے کمال یہ بھی تھا لیکن کرتے ہی ہوں کیوں کر کے نہ ان کو اپنے ساتھ پر رہتے اور اوپر پکڑی باندھ لیتے ہیں پکڑی باندھ لیتے اوپر معلوم فکرخی نے بتایا ہے زمانے والوں جاتے ہونا کہ تمہاری دستار سلامت رہے ہیں اگر چاہتے ہونا تمہاری دستار سلامت رہے ہیں آج بھی آل محمد کے تنمنومے جھک جاؤ بتا تمہاری دستاروں کو بھی صدتہ تھا فرمائید ہوں دیکھ 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 وقت رہے دیھنے یہ کم عمل ایک دنے کرنی أي دو دنے کم آج کا مسلمان تو سارٹٹ کٹ چاہتا ہے کہ نوستانی دیا و �ی فاستیتا آج دیگی تھی عمل فاندست ایک افتا فی کردی speech اور اگلے افتے جناس امریکہ اکی ایک دن نہیں دو دن نہیں بارہ سال زدر گئے جب بھی گیا اس کے لئے دار بھی نہیں جب تو چڑے آؤ دے دار بھی نہیں ایٹا سستا سودا پیار بھی نہیں ایٹا سوکھا لگتا یار بھی نہیں بارہ سال کا سکھو در لے رہا ایک دن امام اندر رام فرماد اجوہ اپاکھا ہے تھی ہاتھی آگئے کھونکے لوگ آگئے ہوگا اور میں آپ کو بتاؤنا جہاں پر کچھ ایوب تھی ہاتھ میں لینے والوں میں ہوتے ہیں وہاں پر کچھ خاصیت دبیگ میں بڑی ہوتی ہے کچھ ایوب ہوتے ہیں وہ بھی بیانتی ہے لیکن کچھ ان کے خواست ہی ہے اور وہ خواست یہ ہے تو جس سے بھی ارادت عقیدت رکھتے ہیں اس عقیدت کو پھر کمال نگلے کر جاتے ہیں اب یہ دہا کی آئے اور حضرت ساجم آزو فطر کی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے امام علی رضا سے ملکات رکھت نہیں ہے آپ نے کہنا ملکات ہوئی نہیں سکتی انہوں نے کہا کام ہے کام ہے تو فطر کیا وہ بھی آرام کر رہے ہیں چلے گئے کچھ لمحے پھر بعد آیا پھر اور پس آئے ملکات نہیں کر رہے تھے تو تین دفعہ جب بات سکتے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جنہوں ہم آئے تھے آلِ ربی علی 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 سمجھ کرتے ہیں ہماری مشکر دور ہو جاتے ہیں نہیں ملکات رانگلی تو ہمارا اپنا نصیب ہے مل جاتے ہی تو ماملہ حد ہو جاتا ہوں جب ان کا عطب دیکھا تو مارو فکرسی پر جلال ہے پھر پیڑے آئے تھے پاس آئے تھے کیوں کیا بات ہے دریائے دجلہ میں سلاف آیا ہے ہماری پچی چھوپڑیاں ہیں رچہ کنارے پر تو ہم اس لئے آئے ہیں کہ پانی ہمارے گھروں کی طرح پڑ رہا ہے انہوں نے کہا دعا کروا دیں اس لئے پانی پیچھے جلال جائے تو اس برا کر کہنا لے لیکن ایڈر نہیں کر جائے کام کتنا چھوٹا سارا کام ہے اور اتنے بڑے حادی کی بارگام میں آئے ہو کہ لگے تیرے لیے چھوٹا کام ہوگا لیکن ہم نے تو اپنے گھر بچانے ہیں اس برا کر کہنا کہ فرمیت جاؤ اور جا کرنا وہ دریائے کہ جلا کے سامنے کھڑے ہو کم اسے کہنا اے دریائے کہ جلا بے معروف کے سر کا باستہ پیچھے جلا جا معروف کے سر کا باستہ ہے پیچھے جلا جا یقین وارے کے رات چلے کیا کرتا ہے دیلہ کے سامنے کھڑے ہو پر کہا معروف کے سر کا باستہ کیسے ہو جاؤ کہتے پانی ایسے بھاگا جیسے آقا کہا حوکم سن کے نوکر بھاگا کرتا ہے میں پھر یہی کہوں گا یہ بات اس فتنہ پر زہن کے لئے نہیں آسکتی کہ جس کا ظاہر بھی فتنے پر ہے اور باطن کی فتنے پر ہے لیکن جس کو اللہ نے قلبِ نور عطا فرمایا ہے وہ کرتا ہے ہاں جب اللہ نے اپنے محبوبوں کو کمال دیا ہے تو اس کمال کا فائدان محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا ہے اب کیا ہوا بند پیشٹ گیا وہ شکریہ آدھا کرنے کے لئے آئے اللہ کے خالجہ معروفی ترخی رحمت اللہ تعالیٰ ترخی ہوئے میں امام عضا کا تخت لگا ہے کہ صریف فرما ہے تو کہا کیا یعنی سلام کیا سلام کرنے کے بعد کرنے کے حضور بڑی نوازہ صاحب کی یہ معروف نہ ہوتا نہ تو ہم تو برباد ہو گئے تھے توجہ ہے تیار معروف نہ ہوتا نہ تو ہمارے جھائے برباد ہو گئے تھے اب اگر خوبتہ یہ کہے تو امام عرلہ خوبتہ نہیں تھا تو میں کہوں گا کہ یہ اصول پیری اور موری تھی کے خلاف ہے اس لئے کہ پیر ہوتا ہی وہ اجنبور بھی دیتا لینا منو وہ کھڑی لے بابے نکل کرنے وہ کہتے ہیں پیر موری دانے شرطے رہندے بابے چھوٹے ہوڑ یا سچے پیر موری دانے شرطے رہندے بابے چھوٹے ہوڑ یا سچے اب اگر آج کا کوئی شیخ کامل ہے تو اس کا کمال یہ ہے تو امام علیہ السلام کسی نام بننے کا نام نہیں ہے محمد عربی کی ساتھ بھی مجھے میں آنے والے کو امام علیہ السلام کا آجا پا ہے ایسا نہیں ہے کہ کافل ہیں پتا ہے آپ نے مجھے میں کیوں میں کیا ہو آپ نے کہا جیسے ہم مشکل میں فرسے ہو رہتے تو ہم آئے اس کے نام سے ملکات نہیں ہوئی دو دین دفاعے میں معروف نے کہتا کر دی آپ سے کہو معروف بسر کواستہ پیچھے ہو جاؤں گئے اور دور جا کے ہم نے نامل یا پانی رویس کے بھاگا ہے جیسے لوگ سے بھاگا کرتا ہے حضرت امام علیہ السلام نے جب دیکھا ہاں تو بسائے جلال میں کہتا کہ معروف دریا کو اچھا رہا ہے جیسے اللہ کی جلتے ہیں تو خاطر معروف میں نے تقدیر کے معاملے میں مداخلت تو نہیں سکھائی ہے تقدیر کے معاملے میں دخل کیوں نہیں ہوں جب پانی جا رہا تھا اسے درہ پیچھے جا رہا تھا مداخلت کیوں کی آنکھیں کارائی تھیں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں سونا میں نے تقدیر میں مداخلت نہیں کی ہے بارہ سال تیرے جوڑے سارے پر رکھتے بھویں بس دیکھنے یہ جانتا تھا تیرے جوڑوں کی وجہ سے معروف کا سارے ہی ہے ابھی دکھر یا اللہ نے تیرے نا نیر یا صدقہ اس کو کوئی منطبہ آتا فرمایا ہوا ہے اس کو کوئی منطبہ بھی ملا ہے یا بھی سارے ہی ہے تو جا کے امام رسا کہنا نے رکھانے والا معروف مداخلت نہیں کی اتنا ڈاکمال ہے جو کی پہلے مسعود محمد یا بھی یہ نالے رکھانے والا ہیں لیکن کو کتنا مرتبہ آتا آپ نے کیونکہ وجہ سے آپ سارے سارے کام والے ہمارے مدرکڑی یہی نہیں آلائی در حال یہی نہیں ہے اس مکٹ سے ہم دولتے نئے فلانے کے پاس یہ تھا فلانے کے پاس یہ تھا فلانے کے پاس یہ تھا پیشتے مراتب کو سامنے رکھتے ہوئی عقیدہ یا سلط چھوڑے گئے نہیں اور کہیں گئے کہ جو بھی میرے نمی کا صحابی ہے اللہ نے اس کو مراتبہ بڑھاتا فرمایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے صحاب کو مراتبہ بڑھاتا فرمایا ہے لیکن علماء کی طرح جو چند جو کہ ہوگا سید الفقہ ابن مسعود سید ابن عباس اور جو حدیث کے امام ہیں محدث ین کے امام ہیں حضرت حضرت عبداللہ عمر آنے مالی کو اور بھی تھے وجہ کیا ہے میں صرف ان صرف کہ ابن مسعود نالی اٹھا کے تھے ابن عباس حضور پکڑ کے ساتھ کھڑا کرتے پیچھے اٹھ جاتے پکڑ کے کھڑا کرتے پیچھے اٹھ جاتے کہ بھئی سلام پھرنے کے بعد کہا آئی ابن مجھے مسعود پتہ نہیں ہے بس اتنا ضرور پتہ ہے ابن عباس کے میٹے کی جونت نہیں ہے کہ وہ تیرے مقابل آکر کھڑا ہو جائیں عبداللہ سینہ سے لگا کر رہا کہا میرا عدو کرنے والے مہار گرے رہا ہو اللہ تجھے کتاب کا علم بھی حضا فرمائے پھروایا کرائے ابن عمر کو کیوں کہا جان تھا اس لیے کہ جب حضور کہ سواری کرتے تھے تو مہار پکڑنے والے کو ابن عمر کہا جان تھا جس انہیں بھی جتنا عدد کیا ہے اللہ کمال اتنا زیاد آتا فرما ہے لیے تک ہم بتا کہ آپ کو ابن مسعود کی بارگا لوگ پسیدی کے مہندے نہیں دوسی نارے مہندے روندے اور میں نے کہا وہ اللہ کے الگ چیزیں ہیں ناغوں کا سباب الگ ہے نمازوں کا سباب الگ محبت کا سباب الگ ہے نفروں کا سباب الگ ہے لیکن جو سید الفقہ ہیں وہ اسے فیصلہ کروا لیتے ہیں فیصلہ کروا ملتے ہیں ابن مسعود یہ بتائیے نفر پڑنا سباب کا کام ہے میں انتفاع کوئی اس میں دوسری رائج نہیں آئی ابن مسعود یہ بتائیے نفر پڑے سباب اسے زیادہ ملتا ہے یا وہ آل محمد سے محبت کرے تو سباب اسے زیادہ ملتا ہے اب آل اجمہ دار میں میں سامنے رکھ رہا ہوں ابن مسعود کا قول پڑے ایک دن میں آل کی محبت موجود ہے اور دوسرا ملتا لاکھ مفر پڑتا ہے فرمایا جب عجر کی باری آتی ہے تو اللہ محبت آنے کو عجر زیادہ آتا ہے لاکھ مفر پڑنے والے کا پتہ نہیں خاتمہ کیا ہوگا پریاد عشیل سے دمانی کس دا توڑ چڑے پریاد عشیل سے دمانی کس دا توڑ چڑے لیک فرمایا جس کثیر میں آر کی محبت آجاتی ہے اللہ اسے ایمان کی سلام نہیں کی کو مطا فرما دی رہا ہے شبیل میرے محبوب کریم صلی اللہ علی 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 صلی اللہ اپنے غلاموں کو فرما دا میرے صحابہ تم خوش نصیب ہوگی تم خوش نصیب ہوگی اس لیک lost تمہاری انتذاب محمد ہے تمہاری انتذاب ہے صلی اللہ علی سل sacrifice وآلہ سلام تم تم انت AB vu محمد اب né صلی اللہ فرمایہ اس امت کی جو لگا میں ہوں اور اس محمد کی انتہا میرا بیٹا محمد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موچھا گیا اس کا لوکاون ہوگا فرمایہ اس کی شکل میری شکل جیسی حضور فرماتے اس کا کفتار میری کفتار جیسا نام محمد ہوگا لوگ مہدی کہہ کے بلایا کریں فرمایہ اس امت کی ابتدامی محمد سے ہے اور انتہا کی محمد پر ہے درمیان میں جتنا بھی حفظانے آرہا ہے فرمایہ تو اس نسل سے اس آل سے چڑنے والا ہو جا حضور فرماتے ہیں باقی امار کو اپنی نگا پر رہے پر میرے قیامت والے دیونا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی سفارش کرنے والا ہوگا لوگ کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بھئی دھرشن کا دن بڑا سازل ہوگا ہوگا یہ رب کو قرآن بھی کہتا ہے یوم آیا فرمان مروم امینا سین کوئی باپی اسے تو ہر ایک چھوڑ کے باگر کا ہوئی ہر ایک چھوڑ کے باگر آپ نے سنا ہوا ہے علماء سے سنتے رہتے ہیں وہاں پر تو کسی کو اگر سائمان مر جائے تو وہ بڑے نصیب وعدہ ہوگا وہاں پر تو حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ کرنا سارے کے ساتھ کس کو تلاش کرے گے پہلے مجورد کو حضرت تلاش کرے گا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر علماء حفاظ محدثین مفسرین سارے دلاش کرے گے کہ آج میں حضور قدام اکرم مل جائے اور میرے حضور فرمادر میں انہیں دلاش کروں گا جو دنیا میں میری آل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے تھے جو دنیا میں میری آل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے تھے اور وہ تعلق کس طرح کا وہ بیٹھا میں نے کرتے کہ شاہ دیا اور کہاں مطالبہ نے انہیں ساتھ اپنا تعلق ہوں کہ میں ان سلطح اس کو ختم کر دوں گا وہ بتائیں کہ میں وقت کی مبندی کا کوشش کرتا ہوں کہ وقت کی مبندی کروں وہ مستقیسیہ میرے بریدی کے ساتھ پہلے کہے تھے چارکس بیٹھا بندے کو چارکس بیٹھا بندے کو ہدایت بھی دیا اور بہت جنڈی بندے کو بڑا بھی کر دیتا میں اسے کہنے کی بات آپ کو بتانے لگوں جو ایک سو پچیس سے زیادہ علوم ایک سو پچیس سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھنے بات ہے مہارت دامرکھ کے بابن جس کے تلابیزہ میں صرف صرف اس نے اصحابی اس احمد رزاگ کی سانگ نے خیرہ تو وہاں پر پیسنے بڑے بڑے شروع نے کہا احمد رزاگ کیا جانتے ہو حازہ آیات میں آیات اللہ اللہ کی نشانی و مسئلہ نشانی کا نام محمد رضا ہے کتنا بڑا مرضوہ کتنا بڑا کمات آپ پانچنا لگے ہیں کتنا آپ کی نمتز کی بھی لے جاری ہے آپ کی خدا پانچی میں بٹھا بلے جاتے ہیں اور کتنا ہم رضا میں نہیں کیتا میں نے تو آج آج دیکھتا کہ سنگھ کر مجھے نہیں بتا سکتا میرے امام انہیں کو اپنے نبی کی مشروع کو بھی پہچانا ہو گا رہے ہیں مرسکو کبھی پہچانا ہوا ہے نبی اور نبی کی آل کرسکو کیسی ہوتی ہے والکی بہت کر گیا لیکن جانے لیکن چند قدم چلے تھے سیدی آل کردے تھا والکی اتاری کی جب چار دنچوں پکڑ کر پھاتے تھے کندوں پر آپ نے فرمائے پہ رہے مجھے یہ بتاؤں نا تمہیں سید کون ہے سید کون ہے ایک دباب کسی نے نہ بتایا دوسری دباب کچھا جس نے دباب کھرمائے میں تمہیں اس کی خون کا واسطہ دیتا ہوں اس خون نے تمہیں شنف و عزت بکشا کے مجھے بگاؤ تم ایسے سید کون ہے ایک بندہ آگے آیا آنکھیں بھارے ہیں میں سید ہوں میں سید ہوں مجھے حاجت کی میں پریشان تھا اور بیسے بھی نوکروں کی کوئی ذاتیں نہیں ہوتی کر میں کچھ تکلیف کیسے میں نے کچھ ہوئی مزدوری کر لوں سنگیلی اللہ حضرت اتنا فرما دیتے ہیں میں مجھے معاف کر دیں میں ذمہ داری سے کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں میں نے امام انہیں دونوں ہاتھ اس کے قدموں پر رکھ دیئے ہیں دونوں ہاتھ دروں پر رکھتے ہیں مجھے معاف کر دیں میں کہا حضورؑ آپ نے کچھ نہیں کہا تو مزدوری کے لئے آجا ہوں سکھتے ہو آپ نےhir مجھے معاف کر دیں اتنا فرما میں مزدوری کر لیے آیا ہوں آپ نےفرما نہیں مجھے معاف کر دیں میں ہرمیں مجھے معاف کر دیں تو نہیں اگر اس قاسم نے جنت نے کہا دیا احمد رضا سواری کے لیے میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی کندہ نہیں ملا تھا نہیں کیا جانتا کہ اگر میں نے مافی ایسے نیک مافی ایسے نیک آپ پالکی میں بیٹھیں پالکی میں بیٹھیں وقت کا امام ہے محدشین کا بھی امام ہے خقاہ کا بھی امام ہے اہل تصفف کا بھی امام ہے اہل تصفیر کا بھی امام ہے آپ نے درمایا بھائی آپ پالکی میں بیٹھیں شاہ جی کی ہم نے کہا میں پالکی میں میں تو مزدوری کرتے کیلئے آیا تھا لہنہ یہ تو زمانے کو بتانا جاتا ہوں سید نیرے کو جہلے کبروں میں بھی ہونا اندہ نے سرداری پھر سید کو ہی عطا فرمائی ہوئی ہے سید کو ہی عطا فرمائی ہوئی ہے سید کو ہی عطا فرمائی ہے بٹھایا باقی پالکی میں اور پالکی میں بٹھا کر کندے پہ اٹھا کر وقت کا امام چند رہا ہے بات میں یہ دور صدر اللہ فادر اللہ محمد سے محمد مدین مراغن عبادی ہے اللہ حضرت اللہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ کیسے بنا چلا کیا سید ہے تو آپ نے مرحبا سید کو سید کہتے ہیں کیوں میں اج نبی کی آد ہے تو کہ نبی کی آد کون ہوتی ہے تو مولانا رجیم کی مراغن عبادی کہنے لگے جن کی ایک جسم محفوں کے رسول ہوتا ہے فرمائنے لگے کہ احمد رضایتنا ماراں بھی تو نہیں ہے کہ خون رسول کی پہچان نہ کر سکتا احمد رضا اتنا مارا بھی تو نہیں ہے کہ خون رسول کی خوشبو محسوس نہ کر سکتے مجھے جب پالکی بھی کٹھا کر اٹھا کر اٹھا کر گیا میں تو جبکین ہی نہیں کہیں کہ چان یا پانچ کتا مجھے پالکی کو چل لے دیا برنہ جب میری پالکی کو اٹھایا گیا اسی وقت مجھے خوشبو آ رہی نہیں تھی جو مصطفیٰ کے رواجہ شریف سے آگر کرتا یہ تعلیم دی ہے یہاں جیسا بھی ہو تو تم اسے بہتر ہے اس لیے میرے نبی نے فرما اکرے اولادی فرن خیارہ کم وہ نے فرما میری اولاد کی عزت کرنا اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہے اگر عمل نہ ہو عمل نہ ہو تو پھر بھی وہ ہم سے بہتر ہو اور اگر عمل ہو تو پھر کہیں وہ کوشجلی نظر آتا ہے اور کہیں پر امیر قبید علی ولی حمدانی نظر آتا ہے علی ولی حمدانی نظر آتا ہے اکرام آتا ہے پیش شمار دیکھیں جب حضور تقیل دین کے پاس بہت پہ پہنچایا گیا ہے تو سب اس کی مناظر دیکھ کرنے کے لئے پھر جا کے آپ کے اشتاق پر تو نے کہا جی آپ فلان جگہ پہ جائیں تو وہاں پر جب گئے ہیں جو شیئر سے بیٹھے ہوئے تو نے کہا جی میں آپ کے جوڑے سیدھیں کرتا ہوں آپ سے جوزادیں ہیں جوڑے سیدھے کرتا ہوں آپ آپ کی اخر ہیں خان کا بھی آپ کی ہے اور خانہ بھی آپ کا ہے لیکن نگر آپ جو سب اس کی طرف مانا جاتے ہیں تو پھر مخبوب بن کر نہیں خاتم بننا ہو دارتا صاحب کی طاقیات پڑھیں اس کے موجود میں آج یہاں بھی کہاں پیدا ہوتی ہے جب شیئرزادہ 12 سال میں مخبوب بن جاتا ہے تو پھر نہیں کیونکہ جس میں مخبوب بننا ہوتا ہے وہ پہلے خاتم بن کر رہتا ہے اور یہی امیر کبیر علی علی حملانی نے ہمیں پہ احام دیا آپ کہاں میں آیا ہوں تو میں خاتم بن کر رہوں گا میں کہاں آپ کو بتاؤں پہ ہوں حضرتِ جلیدِ بغدادی آپ کے پاس ایک بندہ جب آیا تو ہی انہیں پہلے کو پاکستان بغداد کا گورنہ انہیں کہاں میں نے گورنہ کو ٹھوکر مار دی ہے میں آپ کا انہوں پر بن کر رہوں گا فرمائے جیئے کہ جلیدِ بغدادی کے پاس کھانے کی کمی تھی تو ہی کتر باہر میں تو ہزاروں کھایا کر دیتے لیکن فرمایا جو پھوکتے دماغ میں آ گیا ہے تکبر کا اس کو مٹانا ہے اس لیے کہ جب وہ مٹے گا میں میں نہ رہے گی تو ہی رہے گا تو پھر اس کو جلوان کی نظر آئے گا اور مرینِ بغدادی کا فیزان کی نظر آئے گا میں تیار ہوں اس کی لئے انہیں جب تربیر کی مراحل سے بزارانا تو جب ایک دن بیٹھے ہیں اپنے کنجرے پہ بیٹھ کر سکر جب رہے ہیں جب جلوان اوپر اٹھائی نہ دیکھا کہ اوپر سکھا تھی اُڑ گیا ایسا اچھا جائے گا نہیں مجھے ہیں ایک میروں